میر حنید نے ایک نمبر ملا کر اپنے فون کو کان سے لگایا پہلے ہی بیل پر فون اٹھا لیا گیا تھا مل گیا تمہیں سکون مجھے برباد کر کے دوسری طرف سے آتف شاں پھٹا تھا ڈیر میرے حیال سے تم شاید الٹا بول گئی ہو برباد نہیں عباد کر کے عباد اس کو عباد کرنا کہتے ہیں تم نے مجھے اجار دیا ہے سویٹ ہارٹ اگر میں نے اجارا ہے تو اب تم میرا عباد کرنے کا بھی طریقہ بہت جلد ملاحظہ کرنے والی ہو وہ خوشی سے بولا تھا یہ تو وقت بتائے گا کہ کون برباد ہوگا اور کون عباد دوسری طرف مجودہ زمل کسی شینی کی طرح میر پر گرائی تھی چولے کام کرتے ہیں وقت کو بھی وقت دے کر دیکھ لیتے ہیں میر نے بھی اسی کے انداز میں لکمہ دیا بیوٹی اٹریکٹ دا آئیس بٹ زمل چبا چبا کر بولتی ایچال نموں کے لیے ٹھہر کے دوبارہ سے گویا ہوئی پرسنیلٹی کیپچر دا ہارٹ انڈرسٹوڈ مسٹر میر نے موبائل کو تھوڑا کان سے پرے ہٹایا تھا اس کی چنگھارتی پھار کھانے والی عباس میں کہے گی بات سن کے میر نے دوبارہ موبائل کان سے لگایا اور بہت ہی محضوظ ہوتے ہوئے اس کی بات کا جواب اپنے انداز میں دیتے ہوئے بولا اب کی بات میر کا لہجہ بہت کچھ جتاتا ہوا تھا پھر بھی شاید زمل کو ایسا ہی محسوس ہوا تھا وہ اس کی اس انداز سے چڑھ کر کہنے لگی مسٹر میر حنید سادان لسن ٹو می ویری کیرفولی کہت جانے میر حنید سادان ماں بدولت ہمتن گوش ہے میر کا انداز انتہائی سلغا دینے والا تھا دوسرے فریق کو گو ٹو ہے ریمبنبر ون مور تینگ آئی دو ناٹ ہیو این ایٹیٹوٹ آئی ہے پاپ پرسنیلٹی کیوں کانٹ ہینڈل زمل نے اپنی کہہ کے موبائل اس دوار پر دیے مارا تھا ڈاکٹر فیزہ آپ نے اپنی فرینڈ کو بتا دیا نہ کہ کل وہ میرے ساتھ گھر جا رہی ہے رحم کافی کا کپ ہاتھ میں لیے گل اور فیزہ کی طرف ہسپیٹل کے گارڈن ایریا میں آ گیا تھا فیزہ کے ٹیکس کرنے پر جی جی ڈاکٹر رحم میں نے گل کو بتا دیا ہے آپ ہی دیکھئے آج میں گل کو تھوڑی دیر چہل قدمی کے لیے یہاں لے کر آئی ہوں ہاں بہت اچھی بات ہے اس سے گل کے دل و دماغ بہت اچھا سہر پڑے گا چولو گل اب تم بتاؤ تمہیں کیسا لگ رہے باہر کی کھلی فضاء میں آ کر یہ سب بہت اچھا لگ رہے گل نے مسکرا کر جواب دیا ہم کیا گھر جا رہے ہیں مطلب کہ میری ممہ کے پاس آپ مجھے لے کر جائیں گے گل کی بات پر رحم نے چونکر فیزہ کو دیکھا فیزہ نے رحم کی سوال یا نظروں پر محض نفی میں شانے اچھکائے تھے نا سمجھی سے تمہیں پتہ ہے تمہاری ممہ کہاں ہیں پہم اس کو جانتی نظروں سے دیکھتو ہے استثار کر رہا تھا ہاں وہ میرے لئے آج بریانی بنا رہی ہیں مجھے بہت پسند ہے میں جب گھر جاؤں گی نا تب ممہ کے ساتھ اور بابا کے ساتھ مل کر کھاؤں گی اور آپ لوگ مجھے بار بار گل کیوں کہہ رہے ہیں میرا نام تو آیت ہے فیزہ اور رحم اس کی اگلی بات سن کر ایک دوسری کی شکلیں دیکھتے رہ گئے تھے ہینہ کی ایک نند فلق اور ایک جیڑ تھے دونوں ہینہ کے ساتھ بہت حسن سلوک سے پیش آتے تھے اس نے بھی ان کے ساتھ گبھی برا بڑھتاؤ یا کسی بھی قسم کی تل خلامی کرنے کی کوشش نہیں کی تھی احمد صاحب کی فیملی بہت سلجی ہوئی اور ہم درد قسم کی فیملی ثابت ہوئی تھی اس کے لیے آج فلق کے رشتے کے لیے کچھ لوگ گھر آ رہے تھے زارہ اور ہینہ کی پوری کوشش تھی کسی بھی چیز کی کمی نہ ہونے پائے وہ دونوں مہمانوں کے لیے ناشتے کا انتظام کرنے میں میں مسروف تھی کہ گچھر میں آئی فلق ان دونوں سے مخاطب ہوئی تھی زارہ بھابی اور ہینہ بھابی میں آپ لوگوں سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں ہاں کہو چندہ زارہ کو لگا ہے شاید وہ آنے وال مہمانوں کی وجہ سے نرویس ہے لگتا ہے بھابی ہماری فلق اب ہم سے شرما رہی ہے ہینہ نے چھیڑا انگلیاں چھٹکھاتی ہوئی فلق پر ہینہ اور زارہ کو پیار آیا تھا میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی کسی اور کو پسند کرتی ہوں اس نے بغیر کوئی تمہید بھاندے کہا فلق نے اپنی بات ایک ہی بار کہہ دی تھی جبکہ فلق کی کہی بات پر زارہ اور ہینہ پھر تو جیسے حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے کس کی برات ہے آج پتہ بھی ہے کیا کہہ رہے ہو تاہر صاحب کا سب سے پہلے سکتا ٹوٹا تھا زملگی اور کس کی تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے ابھی کل ہی تو اس کی طلاق تاہر صاحب کو آدم کی دماغی حالت پر شبہ سا ہوا تھا میں نے یہ تو نہیں کہا کہ زیاد سے کہنا کیا چاہتے ہو آدم کھل کر بات کرو اب کی دفعہ فاطمہ خان کی گرجدار آواز لانچ میں گوجی تھی دھادی میں جو کہنے جا رہا ہوں اس کو بہت حمل سے سب سنیں گے اور امید کروں گا جب تک میری بات مکمل نہیں ہوگی کوئی بھی ہتھے سے نہیں اکڑے گا آدم کا لہجہ ایسا تھا کہ اگلا بندہ تھٹک کے تھم جائے کہو کیا کہنا چاہتے ہو دادا نے گویا گرین سنگنل دیا تھا اس کو اپنی بات ازادی سے سب بڑوں کے سامنے گوش گزار کرنے کا زمل کا نکاز زیاد سے ہوا تھا اور اکسی سے پہلے اطلاق ہو گئی ہے آدم آگے کہو یہ تو ہم سب جانتے ہیں دادی مجھے کیا آپ اس چیز کی وضاحت کر سکتی ہیں کہ اگر نکاح کے بعد اور رخصی سے پہلے طلاق ہو جائے تو کیا اس لڑکی پر عدت واجب ہے یا نہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں مطلب اس صورتحال میں عدت کے شریر تقاسے کیا ہوں گے دادی نے بہت گیری نظروں سے آدم اور باقی سبھی افراد کو دیکھا تھا پھر کوئی دیر بعد بہت ٹھہر ٹھہر کے گویا ہوئی تھی جہاں تک قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر ہم اہم مسئلے پر روشنی ڈالتی ہوں تو میری معلومات اور علم کے مطابق وہ رکھی تھی اور گہرا سانس لے کر ایک تائرانہ نظر لانچ میں سبھی افراد پر ڈال کر دوبارہ سے اپنی بات کا سلسلہ وہی سے جوڑا تھا اگر کسی لڑکی کا نکاح ہوا ہو اور پھر کسی وجہات کی بینہ پر اس کی رخصی نہ ہو سکی ہو اور رخصی سے پہلے طلاق یا پھر کھلا ہونے کی صورت میں اس لڑکی پر کوئی عدد واجب نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ اگر وہ لہدہ اکیلی خلوت میں اس مرد سے نہ ملی ہو لیکن اگر ایک دفعہ بھی دونوں فریق خلوت میں ملے ہوں گے جس میں کوئی تیسرا فریق نہ رہا ہوگا ان دونوں کے مابین تعلق بن گیا ہو لکا کے بعد یہ رخصی سے پہلے تو پھر ایسی صورت میں اس عورت پر عدد گزارنا واجب ہوگی جس کا دورانیا تین ماہ پر ہے مگر اگر وہ لڑکی ملی ہی نہ ہو صرف نکاح ہی ہو رخصی بھی نہ ہوئی ہو اور اس سے پہلے ہی اطلاق ہونے کی اس صورت میں لڑکی پر عدد واجب نہیں ہے اس کا نکاح کیا جا سکتا ہے دادی نے اپنی پوری بات بہت تفصیل سے قرآن و حدیث کی روشنی میں مکمل کی تھی اور ایک دفعہ پھر آدم سے مخاطب ہوئی تھی جتنا میرا علم اور معلومات ہے اس کے مطابق میں تمہیں بتا چکی ہیں اب تم ہماری علجن کو دور کرو ٹھیک ہے دادی اس کا مطلب ہے زمل کا نکاح کسی دوسرے مرد سے آج ہی ہونا ممکن ہے آدم بہت ہو گیا پہلیاں بھجانا بند کرو اب تاہر سار کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا وہ گرجے تھے زمل کی رخصی آج میر ہنید کے ساتھ ہوگی آدم کی بات تو گویا سب کے سیروں پر کسی بارود کی طرح پھٹی تھی آدم زمل ہم پر بوجھ نہیں ہے جو ہم اس کو اس غیرت اور جلی شخص کے ساتھ بیہا دیں گے زارہ نے اپنے بیٹے کو لطارا تھا زمل میرے لئے بھی چھوٹی بہن ہی ہے وہ مجھ پر نہ تو کل بوجھ تھی اور نہ آج اور نہ کبھی ہوگی وہ بہت ٹھے ٹھے کر بولا تھا اس کو بہت اچھے سے اندازہ تھا اس تمام صورتحال کا پہلے ہی میر ہنید سے تو بلکل بھی میر ہنید سے تو بلکل بھی اپنی بیٹی نہیں بھی ہوں گا احمد صاحب بولے تھے لہجے میں واضح نرازگی کا انصر مجود تھا آدم کے لئے جسٹاگر میں یہ کہوں کہ میر ہنید زمل کے لئے پرفیکٹ لائف پارٹنر ثابت ہوگا تو کیا آپ میری اس بات پر یقین کریں گے احمد تو کیا تمہاری اس بات پر گھر کا کوئی بھی فرش یقین نہیں کرے گا صاحب نے جواب دیا تھا ان کے دماغ کی شرانے خصے سے پھٹنے کو تھی میں رات میر ہنید سے مل کر آیا ہوں وہ اتنا برا نہیں جتنا ہم لوگوں نے اس کو سمجھ لیا تھا تم بلکل بھی اپنے حواسوں میں نہیں ہو آدم ہینا نے اپنی چیخ اس پورے عرصے میں پہلی دفعہ توڑی تھی چاچی جو کچھ میں جانتا ہوں وہ آپ لوگ نہیں جانتے میں ابھی اتنا ہی کہوں گا کہ اگر مجھ پر ذرا سا بھی مان اور بھروسہ ہے تو پھر جو میں کہہ رہا ہوں اس کے لئے راضی ہو جائیں میں آپ سب کو اتنا یقین دلاتا ہوں کہ میر ہنید زمل کو بہت خوش رکھے گا بجا بتاؤ تک کہ ہم بھی تمہاری بات کو اہمیت دے کے قبول کر سکیں میں ابھی کچھ بھی نہیں بتا سکتا وقت آنے پر سب کچھ آپ لوگ کے سامنے خود لے کر آوں گا اگر آپ سبھی لوگ ایک دفعہ مجھ پر بھروسہ کر کے دیکھ لیں تو میرا یہ وعدہ ہے کہ ہر نفع نقصان کا ذمہ دار میں خود ہوں گا ٹھیک ہے آدم میں نے اپنی بیٹی کی ذمہ داری سیاہ اور سفید اس کے بڑے بھائی کے اختیار میں دیئے بلاؤ میر ہنید کو احمد صاحب نے آدم کے لہجے میں پائے جانے والی سچائی اور کچھ ایسا جو کہ ابھی ان سب کی سمجھ سے ابھی بالا در تھا وہ دیکھتے ہوئے اپنا فیصلہ سنایا تھا مگر کچھ تو ایسا ضرور ہوا تھا جس کی بنا پر آدم ہنید کی گرنٹی لیتے ہوئے بسوک سے کہہ رہا تھا آدم کو نظر انداز کرنا اب احمد صاحب کو ممکن نہ لگا تھا کیونکہ وہ آدم کو اچھی طرح سمجھتے تھے وہ کوئی بھی کام بغیر سوچے سمجھے کرنے والا مرد نہیں ہے نکاح ہو چکا تھا زہر کے بعد سب کے چہروں پر خوشی واضح طور پر دیکھی جا سکتی تھی گم کے بادل شڑ چکے تھے پرمانے باری تعالیٰ ہے کہ بے شک ہر مشکل یہ ساتھ آسانی ہے با سم اشرف المخلقات کو تھوڑا سا صبر اور برداشت کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ پریشانیاں بھی انہی کو دیتا ہے جو لوگ اس کی ذات پر یقین رکھتے ہیں کہ پریشانی دینے والا بھی بہی ہے اور بے شک اس کو دور کرنے والا بھی آدم طاہر صاحب سے فون پر بات کر رہا تھا اس نے ہینہ کو اپنی طرف آتا دیکھ کر بات کو جلدی سے سمیٹا اور فون بند کر کے سوال کی نظروں سے دیکھنے لگا آدم وہ نہیں مان رہی زد پر آ گئی ہے کہ دولن نہیں بنے گی پالر نہیں جائے گی پالر جانے کو تو پہلے ہی دیر ہو چکی ہے اب ویسے بھی ٹائم بہت کم بچہ ہے میں اس کو اتنی دیر سے تیار کر رہی ہوں پالر جانے کے لئے مگر وہ ہے کہ جانے کو راضی نہیں ہو رہی بس ایک زد پر کمر کس لی ہے نہ دھولن بننا ہے نہ پالر جانا ہے اور جب میں نے بہت غصہ کیا تو آخر میں اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ مجھے یہ شادی ہی نہیں کرنی ہی نہ ہامتے ہوئے آدم کے پاس پریشانی سے آئی تھی کہاں ہے وہ ابھی آدم کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے کہ مقابل کسی بھی قسم کا کوئی اندازہ نہ لگا سکتا تھا پیٹا کہاں ہوگی اپنی کمرے میں ہے آپ آئے میرے ساتھ یہ کہتا ہوا وہ آگے بڑھ گیا کیا ہوا ہے آدم کی گرشدار آواز پر خورم نے روتے ہوئے چہرے کو اٹھا کر دیکھا تھا کچھ نہیں کچھ بھی تو نہیں وہ شکوا کہ نہ آنکھوں سے آدم کو دیکھتے ہوئے بولی تھی ہی نہ کو دیکھ کے آدم کی ساتھ خورم کو کچھ حوصلہ ہوا تھا وہ اٹک اٹک کے اپنی بات کہہ گئی تھی یار کیوں نہیں ہو رہی ہو آدم کی لہجے میں خفقی کا انصر نمائی تھا میں ابھی بس وہ بے دردی سے اپنے آنسو صاف کر دی آدم کو ایک عجیب سے احساس میں گرفتار کر رہی تھی چاچی میں لے کر جاتا ہوں اس کو پالر آپ اس کو جلدی سے بھیجئے میں انتظار کر رہا ہوں خورم سٹیج پر دھولن بنی بیٹھی بہت پیاری لگ رہی تھی ڈریس وہی تھا جو آدم نے اس کو برات کے فنکشن کے لیے دلایا تھا وہ بہت حسین لگ رہی تھی دھولن کا روپ اس پر ایسا چڑھا تھا جیسے کوئی اسفرہ ہو یا پھر کسی ریاست کی شہزادی حال میں مجود سب یہ افراد دھولا دھولن کی جوڑی کو سرہا رہے تھے اور کچھ رشک بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے حال میں آئے ہر ایک فرد کے لبوں پر تریف اور ستائش تھی ان دونوں کے لیے خوشی دیر میں رخصی کا شور اٹھنا شروع ہو چکا تھا تو دوستو آج کا ناول آپ کو کیسا لگا اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ